مرزاباد مرزاباد �بار اللہ کا لانا مردہ بار بابا سب امبر کر زندہ بار زندہ بار اللہ کا لانا مردہ بار مردہ بار دیکٹر بابا سب امبر کریں دلیتوں پہ بولیاں چلائے گئی اسی طریقہ سے ہمارا ایسا کہنا ہے کہ یہ جو قرآن ہوا ہے بابا سب امبر کر جو راج کرے وہ ہمارا ایک دلیت سماج پورے بشموں میں چانتی ہی رہے گا اس سے بھی بڑا اندولن ہم کرتے ہیں بڑا سب بڑا اندولن موڑا شہر میں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جل سے جل اس پہ کاروائی ہونی چاہیے پرہا ٹائمز کی نیوز ڈیکھنے کے لیے فیس بوک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن ڈبانا نا بولیں مہش رامدین خان اور آپ دیکھنے ہیں پرہا ٹائمز آپ کو بتا دیکھ کہ مانگلوار کو جو ہے بابا سب امبر کرتی دو بیکتیوں نے حملہ کیا تھا وہاں ان کے گھر کی کھڑکیوں کو ٹوڑا گیا تھا گملوں کو ٹوڑا گیا تھا اسے ٹوڑا گیا تھا دو اگیاد بیکتیوں کے خلاب ماملہ بھی درج کیا گیا ہے لیکن ممبرہ میں اس حملے کو لے کر میندہ تھی گئی ہے اور جو پارکیائی کے فیکار کرتا ہے جو نیتا ہے وہ لوگا ممبرہ پلکٹیشن پہنچے تھے اور یہاں کسی یہ رسکر کو نیویزن بھی دیا ہے اور کیا مانگتی ہے وہ ہم انہی سے جانتے ہیں کیا مانگتی ہے کیا مانگتی ہے ہم نے مانگ ایسی کی ہے کہ یہ جو راجزگرہ پہ اٹیک ہوا ہے جو حلہ کیا گیا ہے وہ ایک بہت بہت بڑا شیڈنٹ رہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سر کی رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہمارا کیونکہ ایک دن پہلا وہ آتے گیا دوسرا دن پتھر بازے کی پتھر لے کیا اور آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں نائنٹی سیون میں ایسا ہی ہوا نائنٹی سیون میں رمہ بھائی کے اندر بابا سب امبیڑ کتلے کی ہٹام نہ ہوئی اور پورے دیش کے اندر دنگا ہوا پورے دیش کے اندر پوری تباہ ہوئی دلیتوں پہ گولیاں چلائی گئی اسی طریقہ سے ہمارا ایسا کہنا ہے کہ یہ جو کانٹ ہوا ہے بابا سب امبیڑ کرکا جو راج جگرے ہوا ہمارا ایک بہت آسمتے کہ بابا سب اس میں رہتے ہیں آج بھی ہم گئے تو ہمیں لگتا کہ بابا سب وہا پہ ہے دلیت سماج کیا کہ تان ہے اور اس کے اوپر ڈائریک جا کے اگر پتر واجے کیا تو وہ اس کے پیچھے کون سپردار ہے جس طرح جب بابا سب سے کئی سی ویٹم نہ ہوتی ہے آج انہوں نے جو راجگرہ پہ جو پتر واجے کی میں بولتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی تو بہت بڑا راجنیتک شیڑنٹ رہے گا اس کی سی جائے کی طرف سے چو پشن ہونے چاہیے کیونکہ بابا سب کا نام لیا تو دلیت سماج پورا ہندوستان کا کوئی بھی آدمی جب بابا سب کے سکت کے لئے کھڑا رہتا ہے تو وہ راجگرہ پہ جو اٹیک کیا ہے وہ کسی نے کروایا رہے گا اور وہ ہونے کے بعد دلیت سماج پورے مہارس کے اندر اندر روڑتیا کہ ایسے ہمارا کہنا ہے کیونکہ میں تو اتنا بھی کہتا ہوں کی آج لوگڈاون کی وجہ سے پورے دیجبر میں جو مہامل چلا ہے اور بابا ساپ کا نام تو سب لیتے مگر بابا ساپ کے لئے جان لینا اور جان دینا خلید دلیت سماج ہے خلید بولتا ہے خون بہے تو بہنے دو اس کا اودارن رمہ بھائی امبیڑکر نگر ہے تو ہمیں اتنا کہنا ہے اس کو پرششن سے کہ جلدی سے جلدی اس کی سی بی آئی چوکش ہونی چاہیے اور جو بھی اس کا سپردار اسے سی بی آئی چاہیے چاہیے پریوہی جس طرح سے یہ گھچنا سامنے آئی ہے حالانکہ کافی نہیں ملی گھچنا ہے جو میڈیم تھا وہ بابا ساپ امبیڑکر کے برسن ہیں کتابیں ہیں اور وہاں پر اس طرح کی حرکت ہونا ابھی ہم یہاں پر بھارت رتن ہے ڈاکٹر بابا ساپ امبیڑکر جیند اس سے سمیتی اور ہمارے ارپی آئی کے نیتا گن ہم لگ سب مل کر یہاں پر جو راجگروہ پہ جو ہملا ہوا ہے جو بھجنا ہوئی ہے اس کا نشید کرنے کے لئے راجگروہ جو ہے وہ سب تلیت سماچ کے لئے نہیں تو پورے وشوہ کے لئے پریرنہ ستان ہے پورا وشوہ وہاں سے پریرنہ لیتا ہے ڈاکٹر بابا ساپ امبیڑکر وہاں پہ رہے ہیں کتابیں وہاں پہ پورا وشوہ وہاں سے پریرنہ لیتا ہے اس پریرنہ ستان پر ہملا کرنا یہ بہت بڑی ستاجیش ہم کو لگتی ہے اور اس ستاجیش کے تہہ تک ڈی بی آئی چوکشی کر کے جانا چاہیے اور اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کے اوپر کڑی سے کڑی سا جا اس کو ملنی چاہیے اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے تو دلیت سماچ پورے وشوہ میں شانت نہیں ہی رہے گا اس میں بڑا اندولن ہم کر سکتے ہیں پر ہمارے دلیت نیتا ہے ڈیتین ڈیوڑھوڑ شاہب ڈیوڑھوڑ شاہب انہوں نے سب کاریوں کرتا کو چانت دا پرورت رہنے کے لئے کہا ہے اس کے لئے سب دلیت سماچ چاند ہے نہیں تو دلیت سماچ ایسی حرکتوں پر بہت بڑا قدم اٹا سکتی ہے پھر ہمارے نیتاوں کے کہنے کے کارل ہم لوگ ڈاون کے وجے سے شاند بیٹے ہوئے اور جو میڈیا بتا رہی ہے اور پولیس پرشا شاند بتا رہا ہے بڑھتا ہے یہ سادارن سی چیزیں ہیں جو پولیس پرچھا سن کو سمجھنی چاہیے اور اس کی جڑ تک جا کر کون اس کے پیچھے ہے شڑی انترکار کرنا رہے جو جو لوگ ہے شڑی انترکاری ان کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سجا دینے چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم کوکٹر بابا تھا امیٹ کر جینٹیوس سمیٹی کی وہ طرف سے اور اور رکی ہمارے نیتاوں کی طرف سے بڑا سے بڑا اندران مومرہ شہر میں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جل سے جل اس پر کاروائی ہونی چاہیے تو آپ نے سنا کہ جس طرح سے یہ رکی جو کار کرتا ہے اور نیتا ہے وہ لوگ یہاں پر بابا صاحب مومرہ پولیسٹیسن کے پاس یہاں پر دیکھ اٹھا ہوئے تھے اور بابا صاحب امیٹر کے گھر پر جو ٹوڑ سوڑ ہوئی ہے اسے نیندہ جاہر کرتے ہوئے سی بی آئی کی جانس کی مانگ کی ہے کہ جوہاں کس نے ان کا آروپ ہے کہ یہ سڑھیان کے سہید جوہاں ان کے سطر پر حملہ کیا گیا ہے اس کے لئے اسی سی بی آئی جانس ہونی چاہیے کمیرمنٹ سمیر کے ساتھ سلامتے ہیں شہر پر آٹ ایک سنوڑا